نحمد و نسلی اللہ رسول کریم مائن آف نولیج کے معزز سامین السلام علیکم سلسلہ نمزان مبارک اور تراوی کے مسائل کے سلسلے میں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمتیں ہیں اس ویڈیو میں تراوی کی حیثیت اور بیس رکاتیں مستند احادیث کی روشنی میں بیان کی جائیں گی سامین اکرام ہمیشہ سے برے شغیر میں مکہ مکرمہ کی مزید حرام اور مزید نوی شریف میں بھی بیس رکات ہی پڑھائی جاتی ہیں تراوی کی جماعت یہاں تک کہ انگریزوں نے مسلمانوں کی طاقت تقسیم کرنے کے لیے انہیں بہاں میں لڑوانے کے لیے مسلح کی سیاسی اور لسانی اختلافات کو حوا دی اور ان کو تقسیم کرنے کی کوشش کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تراوی کے وجوب اور بیس رکات تراوی کے دلائل مستند احادیث کی روشنی میں فرام کریں گے کسیرہ حدیث میں بیس رکات تراوی کی نمازوں کا رکاتوں کا وجوب ثابت ہوتا ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث حضرت عیاء بن سعید پیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ انہیں بیس رکات تراوی پڑھائے دوسری حدیث حضرت عبداللہ بن عباس عزیلہ صلی اللہ عنہ سے مصنف ابن ابی شیبہ میں ہی ہے انہوں نے فرمایا نبی قیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں وطر کے علاوہ بیس رکات تراوی پڑھائے کرتے تھے سنن قبرہ بحی کی کی حدیث حضرت صاحب بن عزیز مروی انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ رمضان کے مہینے میں بیس رکات تراوی پڑھائے کرتے تھے سنن قبرہ بحی کی کی اگلی حدیث حضرت نافع بن عمر نے بیان کیا کہ حضرت ابن عبی ملی کا ہمیں رمضان میں بیس رکات تراوی پڑھاتے تھے مسننف ابن شیبہ کی حدیث حضرت عزیز بن رومان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگ بشمل وطر تئیس رکات پڑھتے تھے ایک اور حدیث حضرت شتیر بن شکل سے روایہ تھے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کے صحاب میں سے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ رمضان میں بیس رکات تراوی اور تین رکات پڑھاتے تھے اگلی حدیث مسننف اپنے ابی شیبہ کی حضرت عبدالعزیز بن رفی نے بیان کیا کہ حضرت عبی بن قاب رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں لوگوں کو رمضان مبارک میں بیس رکات تراوی اور تین رکات تراوی پڑھاتے تھے دوسری حدیث علیہ وآلہ وسلم کے دیگر حساب سے مر بھی ہے اور یہی قبار تعوین صفیان سوری عبداللہ بن مبارک اور امام شافی رحم محمد علیہم کا قول ہے امام شافی نے فرمایا میں نے اپنے شہر مکت المکرمے میں لوگوں کو بیس رکعت تعوی پڑھتے دیکھا